بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ام آباد مہترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جس موضوع پر اظہار معافِ ضمیر کرنا ہے وہ ہے اہمیتِ زکاة زکاة اسلام کا ایک ایسا اہم ترین رکن ہے کہ جس کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالَّذِينَ يَقْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضْغَةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ اور جو لوگ جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی کو اور اللہ کے راستے کے اندر خرچ نہیں کرتے یعنی زکاة ادا نہیں کرتے ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سُلا دیجئے يَوْمَ يُحْمَا عَلَيْهَا فِي نَارِ چَهَنَّهَا جس دن ان کا جمع شدہ مال چہنم کی آگ کے اندر گرم کیا جائے گا گرم کرنے کے بعد ان کے چہروں کو ان کے پہلوں کو ان کی پشتوں کو داغا جائے گا اور ساتھ یہ بات انہیں باور کرائی جائے گی کہا جائے گا فَذُوْقُوا مَا كُونَ تُمْ تَقْنِسُونَ چکھو تم جو تم دنیا کے اندر جمع کیا کرتے تھے میرے محترم ناظرین ان آیات مبارکہ کے متعلق حضرات مفسرین اکرام نے اس بات کی وضاحت کی کہ ان آیات مبارکہ کے اندر واجبی حقوق جو مال کے زمن میں انسان پر لاغو ہوتے ہیں انہیں ادا نہ کرنے والوں کے متعلق بائید سنائی گئے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اپنے مال کی زکاة دیتا ہے اس نے اس کے شر کو دور کر دیا اور ایک حدیث پاک کے اندر اس بات کا ذکر ہے جو انسان اپنے اموال کی زکاة نہیں نکالتا دن قیامت کے اس انسان کا وہ جمع شدہ مال گنجے سامب کی صورت اختیار کرے گا اور انسان کی گردن میں لپٹ جائے گا اس کی گردن کا توک بن جائے گا اور اسے یہ بات باور کرائی جائے گی کہ یہ تیرا دنیا کا جمع شدہ مال ہے یعنی جس سے تو حقوق کے واجبہ یعنی زکاة وغیرہ ادا نہیں کیا کرتا تھا اور اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر اس بات کا بھی ذکر ملتا ہے کہ جب کوئی قوم چار قسم کے گناہوں کے اندر مقتلا ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ بھی چار قسم ہی کی اشکال میں آتا ہے نمبر ایک فرمایا کہ جب قوم کے اندر اہد شکنی عام ہو جاتی ہے تو اس قوم پر دشمنوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے اور دوسری چیز یہ بیان فرمائی کہ جب ماں صلی اللہ کے خلاف فیصلے کرتی ہے کوئی قوم تو اس قوم میں قتل اور خون ریزی جیسے جرائم عام ہو جاتے ہیں اور پھر ارشاد فرمایا کہ جب کوئی قوم زکاة ادا نہیں کرتی تو اس قوم سے بارشیں روک لی جاتی ہیں اور چوتھی چیز جو بیان فرمائی وہ یہ کہ جب ناب طول کے اندر کوئی قوم کمی کرتی ہے تو ایسی قوم کی پیداوار ہی کم کر دی جاتی ہے یعنی کہت پڑھنے لگتا ہے تو سردست جو بات میں رس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ زکاة اسلام کا ایک انتہائی اہم ترین رکن ہے کہ ایک مسلمان انسان کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اگر زکاة انسان پر لاغو ہے تو دل کی خوشی کے ساتھ زکاة ادا کیا کرے